اب کرکٹ فینس کے لیے بڑے خبر یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آئے گی پاکستان کے ونیش منطرالے نے آج اس کا اعلان کیا حالانکہ پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلنے بھارت نہیں آئے گا لیکن پاکستان کے تمام دعویٰ دھری کے دھری رہ گئے اور اسے اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑا آخر کار لائن پر آئی پاکستان سرکار ورلڈ کپ کھیلنے پاک ٹیم آئے گی بورڈر پار جی ہاں پاکستان کی ساری اکڑ دھیلی پڑ گئی ہے اور کئی دنوں تک ماحول بنانے کے بعد آخر کار شہباز سرکار نے اپنے ملک کی کرکٹ ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے دراصل اس سال کرکٹ ورلڈ کپ کا آئیوجن بھارت میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی شہباز شریف سرکار نے تیور دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے ملک کی ٹیم کو بھارت نہیں بھیجیں گے پاکستان سرکار نے اس کے پیچھے اپنے کھلاڑیوں کی سرکشہ کی چنتہ کو وجہ بتایا پاک سرکار نے پی سی بی کے ساتھ مل کر آئی سی سی کے سامنے بار بار وینیو بدلنے کی اپیر کی اس بابت پاکستان کی ودیش منتری نے ایک سپیشل کمیٹی تک بنائی مگر پاکستانی حکمرانوں کی ایک نہ چلی آخر کار پڑوسی ملک کا جھوٹا غرور چکنا چھو ہو گیا اور پاکستان سرکار نے تھکھار کر اپنی ٹیم کو بھارت پھیجنے کی اجازت دے دی آپ کو بتا دیں پانچ اکٹوبر سے انیس نومبر تک بھارت میں ونڈے ویشو کپ کھیلا جانا ہے اور چھے اکٹوبر کو پاکستانی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ کھیلے گی جبکہ پندرہ اکٹوبر کو پاکستان کی بھارت سے مہا ٹکر ہوگی بھارت پاکستان کا یہ مقابلہ احمد آباد کے ڈریندر موڈی سٹیڈیم میں ہوگا جس کا انتظار پوری دنیا کے کرکٹ فینس کو ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو بھارت میں کب کہاں اور کس کے خلاف میچ کھیلنا ہے پاکستانی ٹیم کا پہلا میچ نیدر لینڈ کے خلاف چھے اکٹوبر کو ہیدر آباد میں ہوگا اس کے بعد ہیدر آباد میں ہی شریلنکہ کے ساتھ بارہ اکٹوبر کو مقابلہ ہونا ہے جبکہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی ٹکر پندرہ اکٹوبر کو احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں ہوگی اس کے بعد پاکستانی ٹیم 20 اکٹوبر کو بینگلورو میں آسٹریلیا سے بھیڑے گی پھر 23 اکٹوبر کو چیننے میں پاکستان کا آفغانستان سے مقابلہ ہوگا 27 اکٹوبر کو چیننے میں ہی ساؤتھ ایفریقہ سے بھیڑے گی پاکستان کی ٹیم 31 اکٹوبر کو کولکاتا میں بانگلہ دیش کے ساتھ 4 نومبر کو بینگلورو میں نیوزیلینڈ کے ساتھ اور پھر 12 نومبر کو کولکاتا میں ہی انگلینڈ سے پاکستان کا آخری لیگ میچ ہوگا کرکٹ کے اس محاکم کا انتظار پوری دنیا کو رہتا ہے مگر پاکستانی حکمران اپنی سیاست چمگانے کی کوشش میں ورلڈ کپ جیسے مہا مقابلے کا ویروت کرتے رہے حالانکہ وقت رہتے پاکستانی پی ایم شہباز شریف اور پاکستانی کرکٹ بورٹ میں ان کے نمائندوں کی اقل ٹھکانے آگئی ورنہ آتنگوات کی وجہ سے پوری دنیا میں ہلک تھلک پڑھ چکا پاکستان کرکٹ میں بھی اکیلا پڑھ جاتا پھر ریپورٹ زی میڈیا